موسیقی 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 جی نمان رفیق کے چاہ تفصیلات ہیں مزید ہاں جی آپ سے قدر قبل ہماری نیوکراچی کے ایک ذمہ دار پولیس افسر سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زین الاپین اور ساجد حسن رئی کے اوپر جو پائرنگ کا واقعہ رنما ہوا وہ سانہ بلال کالونی نیوکراچی سندھی ہوتل کے ہاتھ میں کہا ہے جہاں پر یہ تفصیلات میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں اشخاص اپنے بیگر دوستوں کے ساتھ وہاں پر بیٹے تھے اور ایک ہوتل کے اوپر انہوں نے بقاعدہ طور پر کھانا کھایا ہے کھانا کھانے کے دوران ان کی آپس میں چلک سلامی ہوئی ہے اور چلک سلامی کے بعد پائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے جتے زین الاپین اور ساجد حسن رئی جو ہیں وہ اس واقعے کے اندر زخمی ہوئے تھے زخمی تاجد نے زین الاپین زخمی کو اپنی گاڑی کے اندر بکھانے کے بعد اس نے گاڑی درائیو کرنا شروع کی ہے جیسے ہی گاڑی جب یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ بورڈ آفیس کی طریق پہنچی ہے تو انہوں نے اپنے ذمہ داران سے رابطہ کیا ذمہ داران سے رابطہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کر سکے ہیں کہ اس واقعے کے اندر جو لوگ زخمی ہیں ان کو کس ہسپیٹل جانا چاہیے تو انہوں نے یہاں پر یہ بتایا کہ یہ فوری طور پر لیا کر نیچنل ہسپیٹل کی ہیں تو انہوں نے راستے میں ایک ایدی ایمبولنس جاتی ہوئی دکھائے دی انہوں نے ایدی ایمبولنس کو اپنی طرف مدود کیا اور اپنی طرف بلایا اور ایدی ایمبولنس کے اندر سوار ہونے کے بعد وہ ہسپیٹل پہنچے ہیں جہاں پر جب ڈاکٹرز نے زین ایمبولنس کو چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ زین ایمبولنس جو ہیں وہ اسپطال پہنچنے سے کبل ہی دم توڑ چکے ہیں جبکہ ساجد حسن زئی جو تھے وہ معمولی زخمی تھے جنہیں ٹریٹمنٹ کے بعد ہسپیٹل سے فارغ کر دیا چاہے کہ اس واقعے کے اندر جو زخمی ہے ساجد حسن زئی ان کے والد کا نام ہے شفیق اللہ ان کی مردیت میں آپ سے کچھ دربات تھانا بلان کالونی کے اندر ایک مقرمات درچ کر لیا جائے گا ہمارے نمائنے دمان رفیق ہم نے تقصیلات بتا رہے ہیں این پی کے کارکنان پر فائرنگ کے واقعی نے ایک نیا رخ لیا ہے اور تحقیقات کے مطابق مزید تقصیلات سامنے آگئی ہیں جان صاحب اب ایک نیا رخ لیا ہے اس تحانی میں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سندھی ہوتل نیو کراچی کے قریب تلق کلامی پر یہ واقعہ پیش آیا کیا کہیں گے ایسی تو پتہ نہیں کس رخ یہ مولا جا رہے ہیں مجھے تو اس بارے کا علم نہیں میں تو اب تک جو کچھ ہوا تھا اب یہ فتح نہیں آپ کو کہا سے یہ بات پتہ چلیجے یہ پلیس ذرائع کے مطابق کی تقصیلات موصول ہوئی ہیں نیو کراچی کے علاقہ ہے بلال کالونی بلال کالونی تھانے میں ساجد حسن زئی کے والد ہیں شفیق صاحب شفیق اللہ انہوں نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے اور یہ کہانی وہاں سے رخ تبدیل کرتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے لیکن انپیر فائرنگ تو بول آپ اس پر ہوئی ہے وہاں پر تو نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پر کوئی فائرنگ ہوئی تھی اور وہاں تو کوئی واقعہ پیش نہیں ہے پلیس کے مطابق وہاں پر واقعہ پیش آیا ہے اور پلیس کو یہ اعلی نہیں تھا کہ اس میں کون زخمی ہوا ہے کیونکہ ساجد حسن زئی اور زینل عبدین موقع سے ہٹ گئے تھے اور اتنا طویل فاصلہ پہ کیا گیا راستے میں بہت سارے اور مزید ہسپٹلز بھی تھے یہ تاخیر کی گئی اگر ان کو پوری طور پر اسپتال پہنچایا جاتا اگر یہ کہانی سچ ہے تو زینل عبدین بچ سکتے تھے لیکن میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا زخمی حالت میں اتنا طویل فاصلہ وہ کیسے درائیو کر کے آیا یہ بات تو سمجھ سے بلتر ہے بہرحال پولیس ہماری کچھ بھی کر سکتی ہے وہ کوئی بھی کاری بنا سکتی ہے اگر آپ کہہ رہے ہو جیسے طرح لیکن اتنا زخمی عدمی جو بعد میں علاق ہو وہ اتنی لمبی درائیونگ کرے یا دوسرا جو وہ اتنی لمبی درائیونگ کرے اور وہاں سے لکھلہ تک یا جناس اتنی تک خود درائیو کر کے گاڑی لائے تو میرے خانم میں یہ تو ناممکن سی بات ہے ابھی آپ نے کہا ہے تو میں اس کو لیسے معلومات کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے بات آئی ہے اور کیا واقعہ ہے یقیناً اس کا میں ہمیں بھی معلومات کرنی پڑی یہ کڑا دلچسپ واقعہ آپ نے بتایا میں اس کی تفسیر خود معلوم کرتا ہوں اینٹی کی جانت سے جاری علامی میں اس کے اندیزی پاکستان کی خبر کی تصدیق کی گئی ہے کہ واقعہ پیش آیا ہے دراصل سندھی ہوتل نیو کراکی میں جہاں پر وہاں پر موجود زین العبدین اور ساجد حسن زئی ہوتل پر کھانا کھا رہے تھے اور معمولی طلب کلامی پر فائرنگ کی گئی جس سے زین العبدین اور ساجد حسن زئی زکنی ہوئے موسیقی